گھر میں بیٹھ کر کمرے کے کونے میں کیا بچے بچیاں کر رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم ہے اگر کسی کو معلوم ہے تو اللہ کو معلوم ہے ہم کوئی بھی چیز گناہ کرتے ہیں ایک کمرے میں چھپ کر کے دروازہ بند کر کے کوئی گندی تصویر دیکھنا ہے آپ نے گندی مووی دیکھ رہے ہو ہال میں آپ کے پیرنٹس کے پریزنس میں بیٹھ کر دیکھ پاؤ گے کیوں کیونکہ آپ پیرنٹس وہ لوگ ڈانٹیں گے اور کمرے میں کونے میں اکھیلے میں دروازہ بند کر کے نہ جانے کتنے نوجوان بچے ملوی سا اس میں وہ یہ سونچ کر دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ کا ایمان زیرو ہو گیا فائف پلرز میں جو پہلا پلر ہے نا اللہ ہے کر کے اللہ دیکھ رہا ہے یہ بھی ایمان ہے اللہ is the seer and knower of everything یہی تو ایمان ہے اللہ کو سب کچھ پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے سب کو اور مانو کہ اب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں گناہ کر پاؤں گا آپ کے ڈیڈی دیکھ رہے ہیں کوئی گناہ کوئی زنا کریں گے آپ خطہ ہی نہیں کریں گے تو آپ ڈیڈی کو زیادہ چاہتے ہو کہ اللہ کو بتائیں مجھے کس کو زیادہ چاہنا چاہیے اللہ کو زیادہ چاہنا چاہیے یہ سب سے زیادہ کس کو چاہنا چاہیے اللہ کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں کتہ بنا کر پیدا کر سکتا تھا ہمیں جھاڑ بنا سکتا تھا ہمیں کچھ بھی مخلوق میں ڈال سکتا تھا لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا سب سے زیادہ آنر کسے کرنا چاہیے اللہ کو لیکن گناہ ہم اپنے پیرنٹس کے سامنے نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے کر رہے ہیں کر رہے کی نہیں کر رہے ہیں یہ خیال جب بندے میں آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ گناہوں سے بچیں گے گناہوں سے بچنے کے بھی کچھ ٹیکنیکس ہیں کامل بنایا جائے گا انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آپ جائزہ لیں جا کر ہمور کریں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کرنے سے پورا کریئر کو لیپس ہو رہا ہے آخرت بھی خراب ہو جا رہی ہے نہ دین مل رہا ہے نہ دنیا مل رہی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے لائف میں آپ کو صرف عیاشی تھوڑے دن کی خوشی مل رہی ہے اس کے بعد غمی غم ہے زندگی میں وہ زندگی کیا زندگی نہ یہاں خوش نہ وہاں خوش